اگر آپ کی سکن پہ بہت زیادہ کالا پانا آگئے یا آپ کی سکن پہ بہت زیادہ دھبے ہو گئے یا گرمی کے وجہ سے آپ کی سکن پہ بہت زیادہ سنڈائن ہو گئی ہے آپ کی سکن بہت زیادہ ڈرائے ہو گئی ہے یا آپ کی سکن سے ڈیڈ سکن اتر رہی ہے تو ان تمام پرابلم کو سولف کر سکتے آپ اس ہوم ریمیڈی سے اگر عید سے پہلے آپ نے ایک بار اس ریمیڈی کو بنا لیا تو آپ بار بار اس کو بنا کے یوز کریں گے کیونکہ اس ریمیڈی کے جو آپ کو بینیفٹ ملنے والے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس جادوی ہوم ریمیڈی کو ٹرائی کر کے آپ اپنی سکین کو گلاس سکین میں کنوائٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں پیروں کو دولن کی طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی دوستو آج آلو کو لے کر جو ہوم ریمیڈی اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگئی یہ آپ کی سکین کی آل پرابلم کو سول کرنے میں 110% ورک کرے گی آپ جب ہوم ریمیڈی میں آلو کا یوز کریں تو ہمیشہ فریش آلو لیا کریں جو ڈھیلہ آلو ہوتا ہے یا پرانا آلو ہوتا ہے تو اس کو بلکل بھی یوز نہ کیا کریں سب سے پہلے ہم نے آلو کا چھلکا اتار لینا ہے آلو ہماری سکین سے داگ دبوں کا خاتمہ کرتا ہے چھائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے میں ہماری بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے آلو کا چھلکا اتار کے آپ نے کسی بھی گریٹر کی مدد سے اسے اچھی طرح سے گریٹ کر لینا ہے تاکہ ایزیلی ہم اس کا راست نکال سکیں آلو کے اندر وافر مقدار میں پائے جاتا ہے سٹارچ جو ہماری سکین کے لیے بہت بہت زیادہ مفید ہوتا ہے اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے اتنی کام ہے جب آپ نے آلو کو گریٹ کر لینا ہے تو ہاتھوں کی مدد سے ایزیلی اس کا راست آپ نکال سکتے ہیں آپ جتنا بھی اس آلو کے اندر راستہ آپ نے تمام کا تمام نکال لینا ہے جتنے سائز کا آلو میں نے یوز کیا ہے اتنے سائز کا ایک آلو آپ کے ہینڈ فٹ اور فیس نیک کے لیے انف ہوگا اچھی طرح آپ نے اس کا راست نکال لینا ہے اس ریمیڈی کو بنانے کے لیے آپ نے اس راست کو نکال کے فوری طور پر استعمال کرنے اگر آپ اسے چھوڑ دیں گے تو یہ کالا پڑ جائے گا تو اس کے جو بینیفٹ آپ کو ملنے والے ہیں وہ ویسے نہیں ملیں گے جیسے اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی اب جو دوسری چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے گہو کا آٹا گہو کا آٹا ہماری سکین کے لیے بہت بہت زیادہ مفید ہوتا ہے گہو کا آٹا ہماری سکین کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں انہیں رموو کرنے میں 110% ورک کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ہماری سکین پہ دوبارہ ان بالوں کو آنے سے روکنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے ہاف ٹیبل سپون ہم نے ایڈ کیا ہے گہو کا آٹا اب جو دوسری جادوی چیز ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں وہ ہے بیسن بیسن ہماری سکین سے اوپن پوز کو کلوز کرتا ہے ہماری سکین سے ایکسی زوئل کا خاتم کرتا ہے ہماری سکین سے داگ دھبوں کو ختم کرتا ہے ہماری سکین کو وائٹ کرتا ہے برائٹ کرتا ہے اور ساتھ ساتھ ٹائٹ بھی کرتا ہے اب آپ نے خوب اچھی طرح سے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے مجھے بیٹر تھوڑا سا پتلہ لگ رہا تھا تو ہاف ٹی سپون کے قریب دوبارہ سے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے بیسن اب ان تمام چیزوں کو آپ نے خوب اچھی طرح سے مکس کر کے ایک فائن پیسٹ بنا لینا ہے اب ہم جو اس میں چیز ایڈ کریں گے وہ ہے لیمن لیمن آپ کو پتا ہے جیسے ہماری سکین کو قدرتی طور پر بریج کرتا ہے تو چند ڈروپ ہم نے اس میں لیمن کے ایڈ کرنے ہے اگر آپ کی سکین کو لیمن سوٹ نہیں کرتا تو آپ ٹوٹلی سے سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے تو اس جگہ پہ آپ نے ہاف تین سپون کے قریب اس میں ایڈ کرنی ہے گلیسرین گلیسرین ہماری سکین سے ڈرائنس کا خاتمہ کرتی ہے خاصت ہماری سکین کو نریش کرتی ہے اور ہماری سکین کو گلوئنگ بناتی ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں میری سکین کافی زیادہ آئلی ہے اور گرمی کا سیزن ہے تو میں اسے ٹوٹلی سکپ کر دوں گی اب جو چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ ہے حلدی حلدی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہماری سکین سے داگ دبوں کا خاتمہ کرتی ہے ہماری سکین کو وائٹ کرتی ہے برائٹ کرتی ہے ہماری سکین سے چھائیوں کا خاتمہ کرتی ہے ہاف تین سپون ہم نے اس میں ایڈ کیا حلدی آپ تمام چیزوں کو آپ نے خوب اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کی سکین بہت زیادہ ڈرائی ہے یا بیسن آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو اس جگہ پہ آپ اس میں رائس فلور یعنی چاول کا آٹا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپلائی کرنا ہے فیس نیک ہینڈ فیٹ اور پوری باڈی پہ آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بہت بہت زیادہ بینفیٹ ہے اچھی طرح آپ نے اپلائی کر کے تین سے چار منٹ سوفٹ ہاتھوں سے آپ نے اس کی کلنزنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی سکین کے اوپر جتنے بھی ڈیڈ سیلز ہیں سارے رموو ہو جائیں کالاپن ختم ہو جائے داگ دبوں کا خاتمہ ہو جائے تاکہ آپ کی سکین وائٹ اینڈ برائٹ ہو جائے جب آپ نے اپنے فیس اور نیک پیس کی کلنزنگ کرنی ہے تو آپ نے ہاتھ کا پریشر بہت زیادہ کم رکھنا ہے میں نے ویڈیو تھوڑی سی فاسٹ کیا تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے اور میرے دوست دیکھتے دیکھتے بور نہ ہو جائیں تین سے چار منٹ جب آپ نے اچھی طرح سے کلنزنگ کرنی ہے تو اسی طرح اپنی سکین کو آپ نے چھوڑ دینے دس سے پندرہ منٹ تاکہ یہ اچھی طرح ڈرائی ہو جائے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کم از کم دس منٹ آپ نے ضرور اپلائی کرنے دنرہ منٹ میں نے اسے اپلائی کیا یہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو گیا کیونکہ آج کل گرمیوں کا سیزن تو آپ کو پتہ ہے جو بھی فیس پیک ہم اپلائی کرتے ہیں جلدی سے ڈرائی ہو جاتا ہے اگر آپ کے فیس پہ آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے روحیں ٹائپ بال ہیں اور آپ انہیں جڑ سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس طرح رگڑ کے اسے اپنی سکین سے اتارنا ہے تھوڑی سی پین آپ کو ہوگی مگر یہ آپ کی سکین سے آئین چاہے جتنے بھی بال ہوں گے ان کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گا کیونکہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے گہو کا آٹا گہو کا آٹا ہمارے سکین سے بالوں کو ختم کرنے میں ہنڈی ٹین ٹین پرسینٹ ورک کرتا ہے اس طرح رگڑ کے اتارنے سے آپ کی سکین تھوڑی سی ریڈ ہو جائے گی مگر آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ تھوڑی سی دیر کے بعد بلکل نورمل ہو جائے گی اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے تو آپ نورمل پانی لے سکتے ہیں اگر آپ کی سکین بہت زیادہ آئلی ہے تو گرمی کا سیزہ نے آپ نے تھنڈے پانی سے اپنے فیس کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے ہلکل کے ہاتھوں سے آپ نے اس طرح سکربنگ کرنی ہے اور اپنی سکین سے اس کو اچھی طرح سے رموو کر دینا ہے جب اس طرح کلینزنگ کر کے آپ اپنے فیس کو واش کریں گی تو آپ کے فیس کے اوپر جتنی بھی گندی ہے جتنی بھی ٹین ہے جتنا بھی کالا پان ہے اس کو رموو کر کے آپ کی سکین کو وائٹ اینڈ برائٹ کر دے گا تو جی میرے پیارے پیارے دوستو میں نے ہینڈ اپنے واش کر لی اور آپ لائف دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں کے اوپر کتنا زیادہ گلو آ گیا اس جادوی پیک کو آپ ویک میں تین بر اپنی سکین پر اپلائی کر سکتے ہیں چاہے تو آپ اسے ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ایک بار کے ہی اپلیکیشن سے آپ کو چوکا دینے والے اس کے ریزلٹ ملیں گے اس کے ساتھ ہی اجازت دیں بہت جلد نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گی تب تک کے لیے میری پیاری پیاری انڈ بیوٹی فل فیملی اللہ حافظ